موسیقی توسط سے بتاؤں گی وہ تمام ریٹ سرکاری ہیں حکومت کے اداد و شمار ہیں پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی ریپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹیو پرائیس انڈیکیٹرز ہیں دو طرح کے ایک وہ وہ ہفتہ وہ ہفتہ جب وزیر آزم نے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا کہ میں خود مونٹر کر رہا ہوں رمضان کے ریائیتی ریٹس کو سستے بزاروں کو میں خود مونٹر کر رہا ہوں اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا پندرہ اپرل تک کا اس میں انیس فیصد مہنگائی بڑی ہے انیس فیصد اور فیبرری کے بعد فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ تیرہ فیصد سے کم ہوئی ہو یہ ہے وہ عمال نامہ فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں مہینہ نہیں جس میں تیرہ فیصد مہنگائی نہ بڑی ہو اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا پندرہ اپرل تک کا اس میں انیس فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے میں بھی اس پہ آؤں گی ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرگی ہے مرگی جو مرگی ہے فارم بروائلر ون کے جی لائیو ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق ون کے جی وہ ایک سو اٹھتیس اشاریہ اناسی روپے پر کیجی تھی اور صرف اس سال اگر میں اس کا موازنہ کروں اسی تاریخ سے کہ پچھلے سال سولہ اپرل کو یہ کیا تھی تو اسی چکن کی قیمت جو تھی وہ ایک سو اٹھتیس اشاریہ انتر اور اس وقت دو سو پینسٹھ اشاریہ پیاسی اسان لفظوں میں ایک سو انتالیس پچھلے سال اور دو سو چھاسٹھ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر پر کلو پچھلے سال تیس روپے اس وقت جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پچھپن روپے ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہیں انڈے کٹے مرگیوں والی حکومت جنہوں نے انڈے کے ذریعے عوام کی وہ غربت سے نکالنا تھا اس کی پچھلے سال پچھلے سال ان کی حکومت میں ایک سو چودہ روپے درجن انڈے اور اس وقت ایک سو چھاسٹھ روپے درجن انڈے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلیں کہ جو تیل ہے جو پکانے کا تیل ہے وہ پچھلے سال بارہ سو چھاسی روپے اس وقت پندرہ سو چالیس روپے اور اس میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس طرح انڈے میں پچھلے سال میں چھالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح ٹماٹر میں چھہتر روپے فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح خالی مرگی میں بانوے فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آ رہی ہوں تیل 5 لٹر کا بتایا ہے جی تیل جو ہے جو 5 لٹر بارہ سو بیاسی پچھلے سال اس سال پندرہ سو چالیس پانچ لٹر کا اسی طرح چینی چینی میں تو بڑی بہتری آ رہی ہے انکوائری کمیشن بن گیا ہے تو چینی جو ریائیتی ریٹ ہے وہ 83 روپے ہے بزار کا ریٹ 110 روپے اور 120 روپے کا چینی مل رہی ہے یہ ان کی کارکرتگی ہے اس کے بعد جو ویجیٹیبل گھی ہے جو ویجیٹیبل کی گھی ڈھائی کیجی کا ٹن ہوتا ہے اس کی ان کے عداد و شمار کے مطابق پچھلے سال 645 روپے اس سال 770 روپے 770 روپے 20 فیصد اضافہ پھر اس کے بعد جو آٹا ہے بڑی بڑی دردناک کہانی ہے 35 روپے کا آٹا 90 روپے 100 روپے سٹوری سناتا ہے اس کتار یہ خالی چینی کی کتار نہیں ہے چینی کی کتار یہ آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ شناختی کارڈ دے کر ایک کلو چینی سے زیادہ نہیں مل سکتی اس کے علاوہ کیلے رمضان کا جو ہفتہ تھا جو کیلے ہیں وہ ایک سو چار سے ایک سو اکیس روپے اور ایک سو چالیس روپے تک بزار میں مل رہے ہیں ایک سو چالیس روپے تک ایک درجن کیلہ اس ہفتے میں بزار سے مل رہا ہے جو کہ سترہ روپے ایک ہفتے میں مہنگا ہوا اور جو کہ سولہ فیصد بنتا ہے وہ کے ساتھ ساتھ جو ٹماٹر ہے پر کیجی ٹماٹر پر کیجی جو ہے وہ اٹھالیس روپے سے پچپن روپے یہ اداد و شمار حکومتی ہیں لیکن اس وقت پیسٹھ روپے ٹماٹر پر کیجی مل رہا ہے پیسٹھ روپے کوئی مانیٹرنگ نہیں کوئی سستہ بزار نہیں کوئی رمضان بزار نہیں یہ ان کے حکومتی اداد و شمار ہیں اس کے بعد جو آٹا ہے بیس روپے کلو چین بیس روپے کلو کا جو توڑا ملتا ہے آٹے کا وہ اس ہفتے نو سو باسٹھ روپے سے نو سو اٹھاسی روپے جو کہ یہ اداد و شمار ہیں ویسے ایک ہزار تک اور اس کے زیادہ پان بیس کلو آٹا مل رہا ہے جو کہ ستائیس روپے زیادہ ہوا ہے ایک ہفتے میں اس کے بعد بیخ مٹن جو چاول باسمتی چکن ویجیٹیبل گھی مسترڈ آئل اور اس کے علاوہ آٹا چینی یہ ہے ان کا عمال نامہ اور اس عمال نامے ایک وی اندر جو ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے خردو نوش کی اشیاء میں وہ اس رپورٹ کا حصہ ہے جو کہ ایک آون آئیٹمز کے اوپر مبنی ہے جو ایک ہفتے میں انکریز ہے وہ ایک آون سے باون آئیٹمز کا انکریز ہے اور ایک ہفتے پہلے عمران صاحب بہت اچھی معیشت چل رہی ہے ٹویٹ کرتے ہیں صبح اکتے ہیں کس کیفیت میں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ٹویٹ کریں گے کہ معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے ٹویٹ کریں گے اسد عمر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہینڈسم وزیر آزم کا دو ہزار اٹھارہ میں پوسٹر بوئی اسد عمر صاحب نے بہت اچھا اور وہ آئنسٹائن ہیں وہ پتہ نہیں ارستو ہیں وہ پوسٹر بوئی ہیں بیس سال سے ان کا ایکسپیرینس صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران صاحب نے ان کو فائنینس منسٹر بنانا ہے جنہوں نے تاریخی ریسیشن میں ملک کو دھکیلا لیکن عمران صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر میشت کوئی نہیں چلا سکتا جو اسد عمر چلا رہے ہیں پھر ایک دم خبر آئی کہ اسد عمر فارغ ہینڈسم وزیر آزم کا پوسٹر بوئی فارغ ایک دم خبر آئی اس کے بعد جنہوں نے یاد رہے اسد عمر صاحب نے پوسٹر بوئی نے دو منی بجٹ دیئے اور اس وقت کہا آئی ایم ایف جائیں گے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے جب جانے لگے آئی ایم ایف کی نیگوسییشن شروع تھی ٹیم آ گئی تھی در ڈی چوک پہ اور اس میں کیا ہوا اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے نیگوسییشن کے دوران اس کے بعد لائے گئے آئی ایم ایف کے نمائندے آئی ایم ایف کے ترجمان بریف کیس لے کر آئے پیپلز پارٹی کے وزیر حفیظ شیخ صاحب اب تو جی حفیظ شیخ صاحب عمران صاحب نے کہا سے بہتر کوئی معیشت نہیں چلا سکتا حفیظ شیخ صاحب وہ وزیر ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر نے اتنا کرزہ نہیں لیا چودہ ہزار عرب کا جو ٹوٹل کرزہ پچھلے تین سال میں عمران صاحب نے لیا وہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرزے کا حجم ہے اور حفیظ شیخ صاحب وہ واحد فائنانس منسٹر کا ان کو تمغا ملا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کرزہ لیا پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہم تو سارے چور تھے اس کے بعد جی کیا ہوا انہوں نے آئی ایم ایف سے نیگوسییشن شروع کی نیگوسییشن نہیں کی انہوں نے پورے کے پورے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ایسی شرائط جنہوں نے پاکستان کی عوام کو غربت میں بے روزگاری میں اور ایک کمر توڑ مہنگائی میں دھکیل دیا کرزہ تو لیا اور منفی صفر اشاریہ چار فیصد گروت ریٹ تیرہ فیصد مہنگائی سب سے زیادہ کرزہ تاریخ میں آئی ایم ایف کے حوالے پورے ملک کو کر دیا آج ملک کے اندر جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے عمران صاحب کے بریف کیس منسٹر آئی ایم ایف کے نمائندے حفیظ شیخ صاحب پیش کیے گئے حفیظ شیخ صاحب کو ایک دن پتہ چلا کہ وہ بھی فارغ اور وہ اتنے قابل تھے وہ اتنے قابل تھے کہ عمران صاحب نے انہیں سینیٹر کی سیٹ دی ان کو ٹکٹ دی ان کو الیکشن لڑوایا اور اس کے بعد وہ ہار گئے ان کے ہارنے کے بعد وہ اتنے قابل تھے وہ اتنے قابل تھے کہ ان کے ہارنے کے بعد وزیر آزم ہاؤس میں بلایا گیا اپنے دفتر میں عمران صاحب نے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا پریس ٹیٹمنٹ بھی دی کہ آج بھی آپ میرے وزیر خزانہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ معیشت پاکستان کی صرف حفیظ شیخ صاحب بدلیں گے تقدیر بدلیں گے پاکستان کے عوام کی اس کے بعد آگئے جی ایف بی آر میں شبر زیدی جو کہ ٹیکس کے گبر سنگھ تھے انہوں نے کہا عمران صاحب نے ساتھ بٹھایا آپ کو یاد ہوگا وہ پریس ٹاک اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ شبر زیدی صاحب کریں گے اور شبر زیدی صاحب اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے اتنا کریں گے کہ مہنگائی بھی کام ہو جائے گی ٹیکس بھی تاریخی جب آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیا اور کارٹلز مسلط ہوں عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھتا ہو تو پاکستان کی عوام کیا پاگل ہے کہ وہ ان کو ٹیکس دے گی مہنگائی تاریخی پاکستان سلک سنگھ جو آئے تھے وہ بھی فارغ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا پھر ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے چار دن کے لیے پرچی نکلی قرآن نکلا حمد عزر صاحب کو بنایا فائنس منسٹر کھلی جا رہی ہے کابینہ کے اندر تم وہاں سے اٹھو کرسی پہ تم اس کرسی پر بیٹھ جو عمران صاحب گانا گاتے ہیں گیت گاتے ہیں تعریفوں کے اس کے بعد میوزیکل چیز اسی گانے اور گیتوں کے اوپر کھیلی جاتی ہے تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو یہ وزیر ہے وزیر اپنی عزت کا خیال کرے خدا کا واسطہ ہے اب اگر وزارت ملے تو مت لینا اگر عزت دار ہو تو کیونکہ اتنی بیستی اتنی بیستی کیونکہ آپ کی کارکردگی آپ کی وزارت سے جانچی نہیں جاتی آپ کی کارکردگی آپ کی گالی سے آپ کی الزام تراشی سے اور جھوٹ بولنے سے جانچی جاتی ہے وہاں اپریسییشن جس کو آپ کارکردگی سمجھتے ہیں وہاں اپریسییشن صرف اور صرف آپ کی گالی کتنی دیتے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کتنی بڑی الزام تراشی کرتے ہیں کتنا بڑا یو ٹرن کرتے ہیں اور کتنی بڑی عمران صاحب کی غلامی کرتے ہیں آپ کی اس بات پہ جانچی جاتی ہے اب جی تین دن پہلے خبر آئی موسیکل چیئر دوبارہ شروع ہو گئی اس پہ عمران صاحب عمران صاحب نکل موسیقی 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 ملک کا ٹیکس ابھی تک کلیکٹ نہیں ہوا وہ سب فارغ سوچے ان سارے وزیروں پر کیونکہ یاد ہے دوائی والے وزیر پر بھی انکوائری آٹا والے پہ بھی چینی والے پہ بھی بجلی والے پہ بھی گیس والے پہ انکوائری رپورٹ نہیں آتی کرزہ کی بھی انکوائری کرزہ کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں آتی اس کے بعد یہ تمام جو پرفارمنس عمران صاحب کی بات صرف ایک ہے جب فیلڈ کپتان میں کپتان ہوں اپنی ٹیم کا جب فیلڈ کپتان ہوگا انکومپٹنٹ نالائک نا اہل چور کارٹلز اور مافیا کی سرپرستی کرتا ہوا وزیر آزم مسلط کیا جائے گا عمران صاحب کی شکل میں ووٹ چور تو پھر اس کے بعد آپ کا عمال نامہ یہ ہوگا آپ کا عمال نامہ یہ ہوگا اور آپ جتنی مرضی میوزیکل شیز کھیلیں ایک کو اٹھا کے دوسری stand up sit down یہ ہوتا ہے کابینہ ری شفل میں عمران صاحب کی stand up from that chair sit down on that chair جو ایک جگہ فیل ہے جس نے ایک جگہ ملک عوام کو بے روزگار کر دیا مہنگائی کا طوفان لے آیا تاریخی کرزہ ہو گیا بجلی کے اندر انیس سو ارب کا کرپشن ہو گئی ٹیکہ لگ گیا عوام کے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے دوائی نہیں دی جاتی وہ کیسے دوسری وزارت کے اندر کامیاب ہوگا اور جو کپتان ہے ہینڈسم وزیر آزم ہے وہ جب تک بدلہ نہیں جائے گا جب تک اس میں رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ابھی میں میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں میرا خیال ہے ان کا نام کل کرائی کے ترجمان ہے کوئی گل صاحب ہے شاید شان جی کیا نام بتایا شباز گل صاحب وہ شباز گل صاحب آج لگے ہوئے تھے شباز شریف صاحب کی بیل پہ آپ کون ہیں آپ کس حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں آپ کی کیا قانونی حیثیت ہے آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کیس ابھی سبجدس ہے وہ بیل جو ہائی کورٹ اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس ہوئی پورے میڈیا نے سنا اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوئی ہم انتظار کرتے رہے تین دن کہا گیا کہ تحریری فیصلہ ہے بہت دکھ ہوا تکلیف ہوئی کیونکہ کبھی قانونی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا بیل کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر الاؤڈ لکھا ہو اور اس کے تین دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا ہو کہ بیل الاؤڈ نہیں ہوئی اور یہ ریفری جج کو جائے گی یہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم تین دن یہ انتظار کرتے رہے کہ حکم نامہ تحریری لکھا جا رہا ہے دونوں ججز نے اپنے ایک ڈائسینٹنگ نوٹ میں اور ایک اپروفڈ بیل کے آرڈرز میں دونوں نے لکھا ہے کہ بیل اناؤنس کی گئی تھی اوپن کوٹ میں اس کے بعد اختلافی نوٹ جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا دوسرے جج صاحب نے تو دونوں نے یہ لکھا ہے شہزار شہباز گل صاحب کون ہیں کیا قانونی حیثیت رکھتے ہیں ہائی کوٹ کی ترجمانی صاحبت ہوئی یا ان کا لنک کسی منی لانڈرنگ کسی بھی ایسے عمل سے ہے جس سے کرپشن ثابت ہوتی ہے تو کنسیٹ کیا ناب نے اور یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ مجھے یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں شہباز گل صاحب ہیں ان کے اوپر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کوٹ کنٹیمٹ آف کوٹ قصو و موٹو نے کیونکہ یہ کس قانونی حیثیت میں وہ تمام ڈیٹیلز ناب نے جج حضرات صاحب کے سامنے رکھی ہمارے لوئر نے رکھی جس پر بیل اپروو ہوئی شہباز گل صاحب آپ کی نوکری چار دفعہ تو فیرست آگئی ہے میوزیکل چیر کابینہ ریف چفل کی آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی ایک لاہور پلانٹ کیے میں شہزاد اکبر صاحب کوئی وزارت نہیں ملی کیونکہ جن کو رکھا ہی صرف ٹاؤٹ بنانے کے لیے کمیشن کھانے کے لیے اور قرائے کی ترجمانی جھوٹ بولنے کے لیے ہو ان کو وزارت نہیں ملتی لیکن لینا بھی نا جن کو وزارت مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک پچھلے سال سے اس سال کا موازنہ مہنگائی کا اور ففٹی ون آئیٹم جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے اس اس نالائک نائہل چور حکومت جو وزیر آزم عمران خان مسلط ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی بے روزگاری غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں ادھارے وزیر لے آئیں یہ بجٹ انشاءاللہ اس پہلیمان سے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے آئی ایم ایف کا ترجمان تھا اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور آئی ایم ایف کا ترجمان لائی گئے ہیں ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہے اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے لیکن ہونے دوسرا آپ نے کہا صبح بات نہیں کس کیفیت میں دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب وہ تو صبح جہاد کے لیے نکلتے انہوں نے بتایا ہے تو ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہے اور جب ان کو فارغ کیا گیا ہے یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا گیا اس کے شوکترین صاحب جب وزیر بنے اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکترین صاحب نے ان نالائکوں کی چار شیٹ ان کو دی تھی مجھے نہیں بتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کرزہ کمیشن بنایا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں ہم اس کو فنڈ کریں جہاں پہلے ان کا علاج کر لیں جن کو ملک مسلط کیا گیا لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے پاکستان کی عوام کو کاغذ لہلار لہرا کے جھوٹ بولے وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے وہ اعتصاب کے بیانیے کو بھی اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمانس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں تو جو جھوٹ ہیں وہ ہر مہینے بجلی گیس دوائی کے بل اور ہر روز چینی آٹا انڈے تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کار کردگی اور پاکستان کی عوام کس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے پی ڈی ایم کی تحریک جو تھی حکمت اسلام وہ آپ کی سٹیج پہ آئی بڑی پاٹی جو پاٹی علیہ ہوئی ہے دیکھیں ابھی سندھ گئے تھے عمران صاحب تین سال سندھ نہیں یاد آیا سندھ نہیں یاد آیا ساڑھے چار سو عرب سندھ میں صرف ایک الیکشن اتنا خوف اتنا خوف صرف ٹو فور نائن مفتہ اسماعیل کا الیکشن اور سندھ کے لیے تین سال بعد ساڑھے چار سو عرب کا توفہ اور ساڑھے چار سو عرب میں جو تین سو عرب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں جو ایسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی لیکن ٹو فور نائن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے پھر پیتہ نہیں گیارہ عرب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا گیارہ عرب آپ کے پاس نہیں ہیں جس کی جیب ایٹی ایم سے چلتی ہو جس کا کچن ایٹی ایم سے چلتا ہو جس کا پورے کا پورا خرچہ ان مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے چلتا ہو اس کو کیا لگ اٹم مہنگی گیس دوائی انڈے تیل مہنگے ہو گئے اس کو اس بات سے کیا غرض تو یہ سندھ کے عوام کے لیے اور ان کو پتا ہے میں آپ کو بتاؤ جتنی عوام عقل مند ہے جتنی عوام عقل مند ان کو پتا چل گیا نوکری میں سے تیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے دھائی سال میں پانچ کروڑ عوام غریب ہو گئی اور یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے اسی لیے ٹو فور نائن مفتہ اسماعیل کو انتیس اپریل کو ووٹ دے کر ان نالائکوں نا اہلوں چوروں کرپٹ ٹولے سے بدلہ اور این پی کو نظر سانی کرنے کو کہا ہے اور میں امید ہے کہ جلد وہ مولانا صاحب کو اپنا جواب دیں مختصر مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریبا ڈائی تین سال حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ چلتے ہوئے برے ہو چکے ہیں حکومت آپ نے جو کہا میں سارے اتفاق کر لوں گا لیکن اپوزیشن نے کیا کیا عوام کے لئے اٹھ کے آپ کو میرا خیال ہے آپ نے فالو نہیں کیا جو پی ڈی ایم کی ساری تحریک ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے پی ڈی ایم کی ساری جو کوشش ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے اور جتنے جلسے ہوئے جتنی تحریک ہوئیں جتنے ہم نے مارچز کیے وہ تمام مہنگائی کے اوپر تھی لیکن اس حکومت کو اس وزیر اعظم مسلط کو نہ لائکی نہ اہلی کی جو سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے اور ہماری آج بھی بیانیاں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں ان کا آج بھی بیانیاں کیا ہے کہ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاؤ اور اب اپنی سیاسی جنگ جب ہار چکے ہیں ہر ہلکے سے آواز آرہی ہے تو اب ایک اور نئی جو مہم ہے جو پلانٹ کیے میں کمیشن خور پنجاب میں وہ جو آپ گھر رات ان کا کیا کام ہے کرین لے کر رائیو پہنج جاؤ یہ ترجی یہ پاکستان کی عوام کو سب بتائیں کہ آپ نے کہ آپ اپنی تحریک تھی وہ صرف میگائی اضاف ابھی جو آپ نے زیادہ شمار دی ہے اس میں سے آدم زیادہ غلط ہے ریڈ جو آٹے کا ریڈ دی ہے وہ جا کے آپ اگر مارکن میں چیک کریں تو تیم سورپیا میگا پیر رہے جو آپ نے ریڈ بتائیں کس کے اور اس کے علاوہ بزار کا ریڈ ہے آپ نے شاید آپ دیر سے آئے ہوں کہ میں نے آپ کو بتائی جو بزار کا ریڈ ہے وہ کتنا اس اور میں نے تین اگزامپل بھی آپ کو دی ایک چینی کی اگزامپل دی ایک میں نے آپ کو کی اگزامپل دی اور اگزامپل شاید آپ میں سنی نہیں وہ تمام وہ ریٹ ہیں کہ میں نے یہاں تک کہا کہ ایک تو چینی ایک کلو سے زیادہ نہیں مل رہی دوسرا کتاروں میں مل رہی ہے اور ریائیتی ریٹ 83 روپے ان کے مطابق ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ ایک سو بیس روپے کلو چینی بھی نہیں مل رہی یہ تمام عداد و شمار میں نے آپ کو تین سطح پر بتائے ہیں ایک وہ ریٹ جو حکومت کا ہے جو اس ریپورٹ کا ہے ایک ریٹ جو ریائیتی ہے ایک یوٹلیٹی سٹور کا ہے اور ایک بزار کا ریٹ ہے جہاں چور بزاری کی جا رہی مریم صاحب مریم یہ بتا جی کہ مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا رہی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کب سڑکوں پر آئے گی اس مہنگائی کے خلاف مسلم لیگ نون اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو مسلم موسیقی